سلام علیکم امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے چند منٹ میں لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگ اٹنڈنس لگا لیں چند منٹ میں لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں چند منٹ میں لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں چند منٹ میں لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں جو سٹوڈنٹ جوائن کر لیں لیکچر کو کورمنٹس باکس میں میسیج کرتے رہیں اپنی نام کا تاکہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس میں جوائن کر لیا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے موسیقی 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 مجھے 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 سکا مجھے 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 سنت آگا نیر یہ کہاں بھی پی کرنڈ ڈیڈ تی انڈرسکور کرنڈ ڈیڈ اسی کو لٹو کرنڈ ڈیڈ ٹائم سٹر یہاں بھی آرہا ہے دیکھیں اس آرہا ہے کیا ہے آرہا ہے یہ پی ایسی بھی کا یہ ہے ہمارے پاس اس کا کوئی نہیں آرہا ہے اس کو مگو چینج کرو کرنڈ ڈیڈ کہاں سے ٹائم سٹر آپ نے لئی ہے کرنڈ ڈیڈ یہ کیوں فنکشن ہے یہ ٹائم واکشن ہے پی ایچ پی کا فنکشن یہاں پہ نہیں اگزیکیوٹ ہوگا یہ ڈیٹا بیس کا فنکشن یہاں پہ ہونا چاہیے کتے ہوا یہاں ڈاو لکھیں ایکů چلے ہیں آبہ ہو گئی کی اگزیکیوٹ اب کیا ہے ابھی ایرر آیا ہے ایک منٹ نو کا فنکشن لگا رہا ہے نو کے لئے لگا رہا ہے نو این او ڈاو این او ڈاویو کپٹل میں لکھنا تھا یہ فنکشن ہے چلاؤں سکو جی چلائیں چلائیں کیوری ادھر ٹیسٹ کرنی چاہیے جب کیوری فلی ٹیسٹیڈ ہو تو پھر اس کے بعد ہمیں ادھر لے کے جانا ہے ادھر کیوری کے ایک سیٹیوٹ اس میں ایرر آ رہا ہے اس کو پھر نا اس دنگا کو ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں رفاتر کو یہ بھی جوری کرنے اس کو یہاں پہ سٹرکچر ذرا اوپن کیجئے گا سٹرکچر کو پہلے اوپن کریں چلائیں یہاں سے اس کو ٹیسٹ کریں کریں یہ سٹرکچر ہے یہاں پہ آپ نے اس کو ٹایم سٹرکچر جگہ رہے گا تائم سٹمپ آپ رکھیں تو وہ اوٹومیٹکلی رہے گا نیچے والا ڈیٹ اور ڈیٹ ٹائم دیٹ ٹائم جانے ہم سیو کریں اس کو ٹائم سٹمپ اوٹومیٹکلی خود ہی اٹھائے گا آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے اب ڈیپورٹ ویلی اوجہ سے سکس نہ ختم کرنے سکس کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں نا آپ نے اچھا یہاں پہ کوئی ختم کریں اس کو بھی ختم کریں یہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نل کر دیں نل کر دیں میں کرن ٹائم سٹم نہ رکھیں نا اب اگر کرن ٹائم سٹم رکھیں گے تو ادھر سے ٹائم سٹم خود ہی آئے گا جب آپ نے ٹائم سٹم رکھ لیا تو پھر آپ کو مینویلی دیٹ انٹر کرنے کی ضرورت نہیں ڈیٹا بیس خود ہی اپنے خود با خود اپنا ڈیٹ خود با خود کرن ڈیٹ پھر کر لے گا جب آپ ٹائم سٹم رکھیں گے میں نے اس وقت بتایا بھی تھا کہ ٹائم سٹم رکھیں تو پھر ڈیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی منیج کر لاتا ہے اور اگر آپ دیں گے چلیں اب اب چلیں آپ ناو کا فنکشن چلے گا بس رہنے دیں اب ادھر سے ناو کے فنکشن پہ جائے وہ چلے گا وہ کیوری جو تھی اس کو ایکزیکیوٹ کریں آپ چلیں اب یہ چل جائے گا کوئی ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ نہیں چلا بھارے بھی تک کیا ایرر آیا ابھی وہ سیم ہی آ رہا ہے ابھی تک پھر درہ سٹرکچر دکھائیے گا سٹرکچر میں جائیے گا یہ یہ سٹرکچر مجھے ویزیبل نہیں ہے ابھی تک دیکھتا ہوں مجھے سکرین شاید اپ ڈیٹ نہیں ہوئی میری بھی ہو جاتی ہے مجھے 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 Origin آپ ایسا کریں اس کو اڑا ہی دیں سرے دس اس جگہ میں چک کریں انجر فٹو سیاد میں یہ بھی ہو رہی ہے چلیں سپیلنگ سہی لکھئے ہوئے ہیں انڈرسکور کرنڈےڑ کے وہاں پہ بھی جو یہاں پہ لکھئے ہیں وہ وہاں پہ ہی لکھئے ہوئے ہیں سیم ہے صحیح ہے یہ اسی طرح یہ ہوں گے چلیں اب ایک زیجوٹ کریں دوبارہ ایک دفعہ سر اب وہ جو ہے ہمارا پی ایسٹی کا جو ہے یعنکہ اس کے لفتہ دونی راڈ دینے کی روزہ رہی ہیں پہلے اس کو کلک کریں نہیں یہ تو ایک زیجوٹ کریں پھر اس کے بعد اس کے بعد کریں سر میں نے وہ ایسٹی کیا ہے ایڈیٹ پہ جا گیا ہم نے وہ کیوں بھی بنی ہے وہ میں نے اپنے اس کو کپی کیا ہے وہ اس کے لفتہ پہ لکھی ہے چلیں ٹھیک ہے اس کو آپ یوز کریں اب آپ پوچھیں کیا کہہ رہے تھے آپ سر میں کہا رہا ہوں کہ جو میں نے وہ اس کے لفتہ ٹائم یہ یوز کیا ہے ہے پی ایچ پی کے کوڑ میں گران ٹائم سپن یہ یہ فنکشن یوز کیا ہے اس کو ہم یوز کرنے کی ضرورت ہے یا وہ آٹو یا نہیں اب آپ یہاں پہ نو نو لکھیں گے تو تب دیک چلے گا یہ یہاں پہ نو لکھیں گے یہ صحیح چلے گا انشاءاللہ ہم نے بھی نو کیا تھا اور وہ صحیح چل رہا تھا سمودھ چل رہا تھا چلیں برنل اب اس کو آپ نے ساڑھی اٹھالین اپ ڈیوز دوبارہ ایڈ کریں گے مجھے سمجھ میں نہیں ہے یہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں لیکن اس نے پلگ ان انشاءال کی ہیں کافی سارے تو کچھ تو میں نے اڑھا رہی ہیں ہن کو یعنی کہ آر انڈے اپنے کی کر کے کچھ تو کافی سارے اڑھا رہی ہیں کم کم اکم اس نے سیونٹی سے اب بھی کیوں رہے تھے تو یہ جو رہ گئے ہیں یعنی کہ ہم سکوٹی کے لیے کوئی کون سا پلگ ان سب سے بیسٹ ہو گا یہ میں نے آئی تھیم یوز کی ہے ابھی نا کس پرپس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں تو لگیں کس مقصد کے لیے اچھا ایسا ہے کہ اب مزید کیوری کو نہیں لیے ولی آپ کی ورڈ پریس والی کیوری کیوری ابھی یہ لیکچر کی انڈ میں کرتے ہیں ابھی آلماست دس بچ چکے ہم لوگ نا اب آگے پاورڈ کرتے ہیں کیوری سیشن تو اس بھی سٹارٹ کر دیئے شروع میں کہ آہ سٹوڈنٹ ابھی نہیں تھے لیکن اب دس بچ چکے ہمیں لیکچر سٹارٹ کرنا چاہیے کیوری کو انشاءاللہ آخر میں دیکھیں گے مجھے یہ میسیج لکھے گا مجھے آپ کی آواز میں بہت زیادہ نوائز فیل ہو رہی ہے جس کے ویسے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا بورڈ پریس میں آپ کہہ رہے ہیں کس پرپس کے لیے کون سا پلگ ان آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں یا بیسٹ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں مجھے یہ سمجھ میں آئے کہ کلائن میں بہت زیادہ سیونٹی پلس پلگ انز یوز کیے ہوئے ہیں اور آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ شاید کوئی بہترین پلگ ان کون سا ہے لیکن کس پرپس کے لیے بہترین ہونا چاہیے مطلب آپ کیا چاہ رہے ہیں کس مقصد کے لیے بہترین پلگ ان ہے تو بیسلی یہ فارم بناتا ہے کونٹیکٹ اس کے لیے تو اس میں آپ کو بہترین پلگ ان آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا رہے ہیں کسی اور میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی سے ارزت نہیں کی ہیں جو وہ کہہ رہا ہے جو یعنی اس کی جو اپس لڈنگ ٹائن دو زیادہ اس کا ہوگیا ہے یا وہ کہہ رہا ہے یعنی اس کا لوڈنگ ڈائن یعنی کے بہت یعنی کے نا وہ پلگ ان کو انسرال کرنا چاہتا ہے جو ایکسا پلگ ان ہے جو وہ یوز نہیں کر رہا رہا ہے وہ ان کو انسرال کرنا چاہرہا تو اس نے سیونٹی تھے وہ میں نے ان کے کبھی سارے چیک کی ہیں اب ان کے چونتیس رہ گیاں پکایا نا جن کے جو ہیوز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے آپ نے سیونٹی سے چونتیس پہ سر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب کون سا کیسے پتہ چلے گا کون سا لیکن ہیوز ہو رہا ہے کون سا نہیں ہو رہا کیونکہ وہ باقی تو میں نے ایک ایک کر کے انکی انٹویجن سب کو چیک کی ہے کہ وہ سب ایسا ہے کہ یہ سارا hit and try کرنے والی ترتیب ہے آپ دیکھیں گے کہ پرنٹ اینڈ پہ کیا کام ہو رہا ہے کیا کیا فنکشنلٹی یوز ہو رہی ہے اس کی اکورڈنگ آپ بیک اینڈ پہ آکے دیکھیں گے کہ کون کون سا پلگ اینڈ یوز ہو رہا ہے جو آپ کو لگے گا کہ شاید یہ یوز نہیں ہو رہا اس کو آنے انسٹال کر کے دوبارہ پرنٹ اینڈ پہ جا کے چیک کریں گے تو آپ کو اندادہ ہو گا تو پرنٹ اینڈی بریک ہوئی ہے نہیں ہوئی اگر نہیں ہوئی تو وہ یوز نہیں ہو رہا تو اس طریقہ سا ہون آپ چلتے جائیں گے اور دوسرا پلگ اینڈ کی ڈسکرپشن میں دیکھیں گے وہ کس پرپس کے لیے ہے اس سے بھی آپ کو اندادہ ہو گا کلائنٹ سیکیوری کریں گے کہ یہ کام آپ کر رہے ہیں نہیں کر رہے تو اس طریقے سے ہاستہ ہیسا آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون کون سا پلگ اینڈ یوز ہو رہا اور کون کون سا نہیں ہو رہا یہ یوز کیا ہے یعنی کہ واؤ پلگ اینڈ سمارٹ کوپن یہ یعنی جو واو کامرس پلگ اینڈ ہے وہ تو ہمیں آٹومیٹی یعنی بلٹ ان دے رہا ہے یعنی کوپن کو یوز چلنے کے لیے ہاں تو بس اس کو ضرورت نہیں ہے اس کو ارائے نہیں کیا ضرورت ہے اس کو یوز کرنے کی اسی طرح بہت سرے گو کامرس پی پال جاک کاؤٹ گیٹوے اور اسی طرح یہ گوگل انیلیٹکس اور ساری چیزیں بھی یوز نہیں ہو رہی تو اب آپ نہیں یوز ہو رہی تو چھوڑ دیں سرے دست کی ٹھیک ہے جی کوئی اور پیوری ہوتی انچرہ لیکچر کے انڈ پہ اس کو دیکھتے ہیں پھر چلیں جی دیکھیں ابھی بھی سٹوڈنٹس ہمیں زیادہ جوائن نہیں کر پائے ہم پانچ لوگ ہیں اور پانچ سے بھی شاید ابھی دو لوگوں نے میں جوائن کی ہے کوشش کریں کہ آپ لوگ ٹائملی تشریف لہا کریں تاکہ میں بھی ذرا پڑھانے میں مجھے بھی ذرا تھوڑا سا جذبہ سا ایک فیل ہو پہ کچھ لوگ مجھے سن رہے ہیں اور میں ذرا آپ کو ایک فل انرجی کے ساتھ پڑھا پاؤں آپ لوگ نہیں ہوتے یا مجھے بلائنڈلی لیکچر ریکارڈ کرنا ہوتا ہے تو پھر نا ذرا چیزیں فارمل سی رہیں گی آپ سب لوگ ٹائملی تشریف لائیں گے اور ایڈونس سنیں گے تو پھر ذرا ممکن ہے کہ میں آپ کو اور زیادہ بہتر انداز میں کچھ ایڈوانس چیزیں بھی آپ کو ڈلیور کر پاؤں لیکن اس سے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید آپ کو آپ مزید نہ شاید ضرورت نہیں ہیں آپ پڑھ چکے ہیں شاید آن لائن لیکچر ہے کسی وقت بھی کہیں سے بھی آپ آن لائن ہو سکتے ہیں کوئی ٹائم نہیں ہے کوئی ہیزر نہیں ہے آپ کو یونیورسٹی نہیں آنا کچھ بھی پرابلم نہیں ہے ڈیٹ دو گھنٹے کی کلاس ہا لے لیا کریں چلیں جی آج ہم اسکیل پڑھیں گے اسکیل جوائنس اسکیل پہ ہم نے بہت ساری چیزیں پہلے پڑھ چکے ہیں آج اسکیل جوائنس کو دیکھیں گے اسکیل جوائنس کیا چیز ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ملٹیپل ٹیبلز بنا لی ہوں گے ابھی تک اسد کا ڈیٹا بیس تو میں نے دیکھا اس میں تو ایک ہی پوڈکٹ کا ٹیبل پڑھا ہوا ہے باقی ٹیبلز نہیں ہیں وہاں پہ باقی لوگ بھی ملٹیپل ٹیبلز بنائیں گے تو یہ اسکیل جوائنس ان کو سمجھ میں آئیں گے اگر آپ نے نہیں بنائے ملٹیپل ٹیبلز کے درمیان کمیونکیشن آپ نے نہیں کروائی تو پھر یہ اسکیل جوائنس آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے اس لیے میں نے اس کو پینڈنگ میں رکھا تھا ہمیں ایک ٹیبل کو لے کے کام کر رہے تھے اور ساتھ میں میں نے کہا کہ آپ مزید ٹیبلز بھی بنائیں اور ان کے درمیان بھی کمیونکیشن کریں آپ کسٹومرز کا اور آپ نے سپلائرز کا ٹیبل بنانا تھا اور اس کے اوپر بھی یہی کرد اپریشن کرنا تھا تو چلیں مرحل جوائنس کو شروع کرتے ہیں جوائنس کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ سلائیڈ میرے سامنے ہے میں آپ کے ساتھ سکرین شیئر کرتا ہوں اور ہم اس کو یہ پہلے دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد تھوڑی سی پریکٹس کریں گے اس کی میرے سکرین امید آپ کو دیکھ رہی ہوگی تو چلتے ہیں جوائنس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں آپ اس سے فمیلیر ہیں اسکیل جوائنس ہوتا یوں ہے کہ ابھی تک ہم ایک ہی ڈیٹا سے کمینیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم نے پورڈکٹ کے ٹیبل کو ایک ہی ٹیبل سے ہم کمینیکیٹ کر رہے تھے ہم نے دیٹا انسرٹ کیا پورڈکٹ کے ٹیبل سے ہم نے ڈیٹا ریٹریو کیا پورڈکٹ کے ٹیبل ہی ڈیٹا کو اپ ڈیٹ اور ڈیلیٹ کیا جب ہمارے پاس سپلائرز بھی ہوں جب ہمارے پاس وہ کسٹمورز بھی ہوں اور اسی طرح ہمارے پاس آرڈرز بھی ہوں تو جب ہم رپورٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں ملٹیپل ٹیبل سے ڈیٹا ریٹریو کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے ممکنہ ہم نے ایک رپورٹ جنریٹ کرنی ہے اس رپورٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک پورڈکٹ کس سپلائر میں ہمیں شپ کی ہے کس سپلائر سے ہم نے پرچیز کی ہے کس کسٹمر کو ہم نے کتنی کسٹمرز کو ہم نے بیچی ہیں اور ہر کسٹمر کو کتنی کتنی کونٹیٹی گئی ہے کس ڈیٹ کو وہ سیل ہوئی ہے کتنے پیسوں میں سیل ہوئی ہے یہ ساری ڈیٹیلز ہم دیکھنا چاہتے ہیں رپورٹ ایک ہے اس میں ہم یہ ساری چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ پورڈکٹ کہاں سے آئی ہے کس سپلائر میں ہمیں سبمٹ کی اور پھر کس کو ہم نے بیچی اور کتنی بیچی اور کس دن بیچی تو ایک رپورٹ جنریٹ کرنے کے لیے ایک پیج ہمیں بنانے کے لیے ہمیں سپلائر کے ٹیبل بھی ریکوائیڈ ہوگا کہ ادھر سے بھی ہم ڈیٹا نکالیں ہمیں پورڈکٹ کے ٹیبل سے بھی چیزیں چاہیے ہوں گی پرچیز کے ٹیبل سے بھی چیزیں چاہیے ہوں گی اور پرچیز ریکارڈ پرچیز کے ٹیبل سے آئے گا اور کسٹمرز کے ٹیبل سے ہم کسٹمرز کو پک کریں گے وہ کسٹمر جنہوں نے اس خاص پورڈکٹ کو خریدا اور اسی طرح پھر ہم ڈیٹا ٹیبل سے جا کے دیکھیں گے کہ آڈرز میں ایک آرڈر کرتے ہو اس نے کیا کیا خریدا یا کتنی کونٹٹی میں چیزیں گئی تو یہ ملٹیبل ٹیبل کے ساتھ جب کمیونکیشن کی ضرورت قیش آتی ہے ملٹیبل ٹیبل سے ہم ڈیٹا ریٹریو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اسکیل میں جو کونسپٹ یوز کیا جاتا ہے وہ جوائنز کا ہے ملٹیبل ٹیبلز کو آپس میں جوائن کر کے ایٹ ونس ان سے ڈیٹا ریٹریو کرنا تو یہ جوائنز کس طرح لگائے جاتے ہیں کیسے ان کو یوز کیا جاتا ہے کتنی اس کے قسمیں ہوتی ہیں ابھی ون بائی ونہ ان ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں یہ چار طرح کے جوائنز آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں جوائنز آپ کو سمجھ میں آگے کہ دو ٹیبلز یا دو سے زائی ٹیبلز سے جب ہم ڈیٹا ریٹریو کرنا چاہیں تو اس پرپس کے لیے جوائنز یوز ہوتے ہیں چار طرح کے جوائنز ہوتے ہیں انر جوائنز لیٹ جوائنز رائٹ جوائنز اور فل جوائنز ان کی ڈیفینیشنز بھی لکھیوں ہی آگے کہ انر جوائنز کیا کام کرتا ہے ہم ابھی ان کو پڑھنے والے ہیں دیکھئے گا جی انر جوائنز کی اگزمپل ہے اگر آپ رائٹ سائٹ پہ آپ کو یہ جو سرکل نظر آ رہے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا فوکس کریں گے تو بیسیکلی دو ٹیبل ہیں ٹیبل وان ٹیبل ٹو انر جوائنز یہ کام کرتا ہے کہ دونوں ٹیبل میں سے جو میچنگ ویلیو ہوتی ہے وہ فیچ کر کے لاتا ہے یادہ یہاں پہ یہ دونوں ٹیبل سرکل انٹرسیکٹ کر رہے ہیں تو یہ وہ والی ویلیو فیچ کرے گا جو دونوں میں کامن ہوں گی دونوں میں میچ کر رہی ہوں گی اس نے ٹیبل میں وان میں سے یہ والی ویلیو نہیں فیچ کی تو میں سے بھی یہ ویلیو فیچ نہیں کی بلکہ یہ والی ویلیو فیچ ہوئیں جو دونوں میں پائی جاتی ہیں امیدہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ انر جوائن کس پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے دونوں ٹیبل میں سے وہ ویلیو فیچ کرے گا جو میچنگ ہے جو دونوں ٹیبل میں میچ کر رہی ہیں انر جوائن لیفٹ جوائن کیا ہوتا ہے ذرا سمجھئے گا یہی سے آپ ایکزمپل سے پہلے اس کو سمجھ لیں پھر ہم اس کو لگانے کا طریقہ بعد میں جو رائٹ سائیڈ لیفٹ سائیڈ میں پڑا ہوا ہے یہ بعد میں ہم دیکھیں گے پہلے آپ ان کی ڈیفینیشن دیکھ لیں ایکزمپل سے ذرا اچھے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے ذرا یہ گرافیکل ریپریزنٹیشن ہے اس کی لیفٹ جوائن یہ کرتا ہے کہ ٹیبل ون لیفٹ سائیڈ کہلاتا ہے تو ٹیبل ون جو ہے یا ٹیبل لیفٹ ٹیبل سے لیفٹ ٹیبل تو سارا کا سارا فیچ کرتا ہے لیفٹ ٹیبل کے سارے ریکارڈز فیچ ہوں گے اور رائٹ ٹیبل سے یعنی ٹیبل ٹو سے ریکارڈ فیچ ہو کے آہیں گے جو میچنگ ہے ٹیبل ون جس کے ساتھ ٹیبل میں میچ کریں وہ آہیں گے ٹیبل dor پورا کا پورا رٹریو نہیں ہوگا ٹیبل ڈان پورا کا پورا رٹریو ہوگا ٹیبل ڈو سے صرف میچنگ ویلیو آئیں گے جو کو آپ لیفٹ ہی جائن گھولتے ہیں اسی طرح رائٹ جوائن کو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیبل سے ٹیبل ون سے میچنگ ویلیو آتے ہیں ٹیبل ٹو سے پورا کا پورا ٹیبل ٹو فیچ ہو کے آ جاتا ہے اور لاسٹ نمبر پہ ہے فل آوٹل جوائن یا فل جوائن اس کو بولتے ہیں اس میں دونوں ٹیبلز فیچ ہوتے ہیں ساتھ میں میچنگ ویلیوز بھی فیچ ہوتی ہیں دونوں کے دونوں ٹیبلز جتنے ٹیبلز کے درمیان یہ لگائیں گے اتنے سارے کے سارے ٹیبلز کی ساری کی ساری ویلیوز فیچ ہو جائیں گے تو چارٹ جوائنگ ہم نے پڑھ لیے انر جوائن میں ذرا سمرائز کرتا ہوں انر جوائن ان ویلیوز کو فیچ کرتا ہے جو دونوں ٹیبلز کے درمیان میچنگ ہوتی ہیں لیفٹ جوائن یہ لیفٹ ٹیبل کو ٹیبل ون کو سارے کے سارے کو ریٹریو کرتا ہے ٹیبل ٹو سے میچنگ ویلیو آتی ہیں اور رائٹ جوائن ٹیبل ٹو سارا کا سارا فیچ ہوتا ہے اور ٹیبل ون سے میچنگ ویلیو آتی ہیں اور پل آوٹل جوائن جو ہوتا ہے دونوں ٹیبل کو فیچ کر کے لاتا ہے نیچنگ میں علیوں بھی ساتھ میں آ رہی ہوتے ہیں دونوں ٹیبل پورے کے پورے فیچ ہوتے ہیں امید ہے یہ بات کلیر ہو گئی ہوگی اب ہم تھوڑی سی اس کی پریکٹس کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے پر مینٹری کے ٹیبل میں کیا کچھ پڑا ہے کسی اور ٹیبل کو دیکھتے ہیں جس میں ڈیٹا کچھ ہو کسی اور کچھ ہو predominantly پیری ش privی کچھ ہو س دیکھتے ہیں کچھ نوڑا کے پورے چلیں کسی اور کو نظر آ رہا ہوگا یہ پروپرٹیز کا ڈیبل ہے اور ساتھ میں یہ پروپرٹی ایمیجز کا ڈیبل ہے پروپرٹیز سے ریلیٹڈ کچھ ایمیجز یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ پروپرٹیز ہیں ساری کے ساری تو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کون سی پروپرٹی کہ کون کون سے ایمیجز موجود آئے یہاں پہ تو دونوں ٹیبل سے جو میچنگ ویلیوز ہیں وہ ہم پیچ کرنا جاتے ہیں انر جوائن لگا کے کچھ ویلیوز یہاں پہ موجود ہیں اور کچھ ویلیوز یہاں پہ موجود ہیں پہ چلتے ہیں ایک انر جوائن لگاتے ہیں اس کا سنٹیکس بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا اور باقی چیزیں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کیسے واغ کرتی ہیں سلیکٹ سٹائریک ویسے ہم یہاں سے شاید جوائن نہیں لگے گا لیکن چلیں ہم خود ہی لگاتے ہیں خود ہم صاحب کے لیے زوم ان کر دیتا ہوں چیزوں سٹائریک ویلیوز یہ آئے گا نیکسٹ آئے گا جوائن کا نام جو جوائن آپ لگانا جاتے ہیں تو انر جوائن لگانا جاتے ہیں تو انر جوائن آئے گا انر جوائن اور اس کے بعد ٹیبل ٹو کا نام آئے گا جو بھی ٹیبل ٹو آپ کا ہے جو بھی اس کا نام رکھنا جاتے ہیں ٹیبل ون یہ ہو گیا یا آپ یوں کہہ لیں ہے کہ لیکھ ٹیبل یہ ہو جائے گا اور آگے ٹیبل آئے گا یا ٹیبل ون یہ ہو جائے گا اور ٹیبل ٹو کا نام یہاں پہ آئے گا انر جوائن ٹیبل ٹو ٹو ٹیبل ٹو ہے جو ہے وہ پروپرٹی ایمیجز ہیں اور اس کے بعد آتی ہے آن ٹکی ورڈ آن آن ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس بنیاد بھی ہم ہم ریلوس کو خیج کرنا جاتے ہیں صبر یہ چیزیں ہمیں خود سے ڈیکھنی ہوں گی تو یہاں پہ یہ پراپرٹیز پائی جاری ہیں یہ تو پراپرٹی ڈانی ایمیجز ہیں تو کوپرٹی اور کوپرٹی آئی ڈی ان دونوں کی بنیاد پہ ہم چیزوں کو فائچ کرتے ہیں پراپرٹی اور پراپرٹی آئی ڈ کی بنیاد پہ فوجود صدف ہے ٹکی ورڈ سے ہم اے ٹو ٹوپرٹی ایمیجز میں ڈاوٹ پروپرٹی آئی ڈی یہ کچھ ان دونوں کو میچ کرتے ہیں کہ یہ دونوں کولم جہاں پہ میچ ہو جائیں وہ ویلیوز پہچ ہو کے آئیں یہ دیکھئے گا وہی دونوں ٹیبلز میچ ہو کے آ رہے ہیں باقی کچھ نہیں آ رہا اب درہ ان کو ہم تھوڑا سا کیونکہ یہ بہت زیادہ جنریک ہوگی آپ کو زیادہ اچھے سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی یہاں پہ لیکن پھر بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کتنے ریکارڈز آئی ہیں میں تھوڑا سا مزید ان کو ذرا آپٹیمائز کرتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئیں صرف پانچ ریکارڈ فیچ ہوئے ہیں باقی کچھ بھی فیچ نہیں ہوا ایسا کیوں ہوا ذرا دیکھئے گا ہم اگر دیکھتے ہیں اگر آپ ریکارڈ دیکھیں گے تو یہ 58 ریکارڈز ہیں اور یہاں پہ پروپرٹی امیشز کے اندر آپ دیکھیں گے گیارہ ریکارڈز موجود ہیں لیکن یہاں پہ جو فیچ ہو کے آ رہے ہیں وہ صرف پانچ ریکارڈز آ رہے ہیں وہ جو دونوں ٹیبلز میں میچ کر رہے ہیں لیکن چونکہ زیادہ پکچر کلیر نہیں ہے تو ہم اس کو ذرا پکچر کو کلیر کرتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سارے کولمز نہ فیچ ہو کے آئیں بلکہ پروپرٹیز کے ٹیبل سے ٹیبل سے ٹیبل سے صرف پروپرٹی نیم آ جائے اور پروپرٹی نیم آ جائے اور اس کے ساتھ ہم کیا رہے ہیں پروپرٹی آئی ڈی آ جائے ڈاٹ آئی ڈی آئی ڈی کو ہم پہلے کر لیتے ہیں اور نیم کو بات میں رکھ لیتے ہیں تاکہ چیزیں آرڈر میں آرڈر میں رہیں انہیں بتایا تو اسٹیری کوڈ آگے ہم اس کی جگہ کولمز لکھ سکتے ہیں اور پروپرٹی آئی ڈی آئی ڈی اور ساتھ میں آ جائے پروپرٹیز ایمیجز کے ٹیبل سے ایک اور کولم آنا چاہیے جو پروپرٹی ایمیج ہے یہ تین چار چار کولم ہم پیچ کر رہے ہیں باقی نہیں کر رہے دیکھے گا میں دوبارہ آپ کو ذرا ڈیمنسٹریٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھے گا یہاں پہ سلیکٹ یہ سلیکٹ کے بعد ہم نے سارے کولمز لکھے چار کولم ہمیں چاہیے دونوں ٹیبل سے اور اس کے بعد پروپرٹیز اینر جوائن پروپرٹی ایمیجز یہ سیکنڈ ٹیبل آ گیا اور یہاں پہ ہم نے اب کولم کے ناموں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ٹیبل کا نام بھی لکھا ہے کیونکہ ہم دو کولم دو ٹیبل کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو ڈیٹا بیس کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اگر ہم یہاں پہ صرف کولم لکھ دیں تو اس کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کولم نیم کون سے ٹیبل کا ہے ٹیبل ون کا ہے ٹیبل ٹو کا ہے اس لیے ساتھ میں ہم نے ٹیبل کا نام بھی منشن کیا تاکہ کنفیوزن ختم ہو جائے اب دیکھے گا آپ کو اچھے سے بات سمجھ میں آئے گی یہ دیکھے گا سکسٹی یہ پروپرٹی آئی ڈی ہے اور یہ ادھر سے یہ کولم ون ہے اور یہ کولم ٹو ہے کولم ٹو یعنی پروپرٹی امیجز سے تو یہاں پہ یہاں بھی سکسٹی ہے یہاں بھی سکسٹی ہے کہ دونوں یہاں پہ میج کر رہے ہیں پروپرٹی آئی ڈی دونوں میں موجود ہے یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ پروپرٹی آئی ڈی ہے یہاں پہ آ رہی ہے یہ پروپرٹی امیجز کا ٹیبل ہے یہاں پہ یہ اس کی آئی ڈی موجود ہے اور اسی طرح اگر آپ پروپرٹی میں جائیں تو یہاں پہ یہ آئی ڈی موجود ہے پروپرٹی آئی ڈی یہ موجود ہے تو ان دونوں کے بنیاد پہ ہم نے میچ کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ریکارڈ آ رہے ہیں پروپرٹی نیم یہ ہے اور یہ اس کی پروپرٹی آئی ڈی جو یہاں پہ ہے وہ یہاں پہ ہے اور یہ ان کے images ہے یہ inner join ہے امید ہے یہ بات آپ کو سمجھنے آگے ہوگی ایک example سے اب ہم آگے چلتے ہیں مزید تھوڑا سا آگے work کرتے ہیں اگر multiple tables کو اس کے بنیاد پہ مزید دیکھنا چاہیں تو ہم مزید بھی آگے tables کو fetch کرنا جاتے ہیں تو کر سکتے ہیں ہم contents کو دیکھتے ہیں property content underscore property کے table میں دیکھتے ہیں وہاں پہ property کے content بھی پڑے ہوئے ہیں لیکن یہ ذرا تھوڑا سا complex ہو جائے گا many to many relation یہاں پہ وہ manage کیا گیا ہے تو اس کو سردست چھوڑ دیتے ہیں ذرا تھوڑا سا مجھے tables کا relation ابھیدت میں نے نہیں پڑھایا تو وہ جب relation ہم پڑھیں گے تو زیادہ اچھے سے بات کریں گے برحال قصہ مختصر یوں کرتے ہیں اب کہ اگر آپ تیسرے چوتھے table کو بھی یہاں پہ involve کرنا جاتے ہیں تو یہاں پہ مزید جہاں پہ میں نے inner join لکھا ہے یہاں پہ یہاں پہ مزید ایک اور inner join لگائیں اتنے مرضی inner join لکھتے جائیں اور آگے مزید table کو add کرتے جائیں یہاں پہ table p جو بھی آپ لکھیں table کا نام یہاں پہ کیونکہ لیکن میں ابھی باقیوں کو نہیں manage کرنا جاتا تو اس لیے ایسے ہی کرتے ہیں اب ذرا ہم چلتے ہیں یہاں پہ inner join کی جگہ left join use کرتے ہیں left left join آپ نے پڑھا تھا کہ table one کے سارے کے سارے record کو fetch کرے گا جو table one میں properties ہے properties ساری کی ساری آئیں گی اور یہ جو ہیں property image سے matching value آئے گی چلتے ہیں اس کو execute کرتے ہیں یہ دیکھے گا ادھر یہ ساری کی ساری properties فیچ ہو کے آ رہی ہیں یہاں پہ کل کتنے records ہیں یہ سارے کے سارے آپ کو یہیں پہ دکھیں گے ایک سر record فیچ ہوئے ہیں کیونکہ property جو properties کے table میں اچھے خاص records ہیں تو وہ سارے کے سارے فیچ ہوئے ہیں اس لیے یہ 61 بنے اور ادھر سے property images سے صرف یہ والے records فیچ ہوئے ہیں اس لیے باقی نیچے سب نل نل آ رہا ہے باقی matching value نہیں ہے table two سے اس لیے وہ کچھ بھی نہیں آیا table one کے سارے سارے record آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں table one سے ہم صرف id اور name فیچ کر رہے ہیں table two سے ہم property id اور image فیچ کر رہے ہیں تو اس لیے وہاں پہ نیچے نل نظر آ رہا ہے اب ہم right join use کریں گے تو یہ والے table کے سارے record فیچ ہوں گے table two کے table one کے سارے record فیچ نہیں ہوں گے جہاں پہ right join use کر لیتے ہیں ri ght اب دیکھے گا table one کے matching records آ رہے ہیں یہ دیکھیں table one کے یہ والا record آیا ہے 60 والا اور یہاں پہ 61 اور 60 اور یہ سارے موجود ہیں لیکن یہ بیچ میں نل آ رہا ہے کیونکہ اس کے against کوئی record یہاں پہ exist نہیں کرتا نہیں کرتا تو یہاں پہ وہ نہیں آ رہے اس لیے table two سارا کا سارا فیچ ہو ہے اور table one میں سے matching records آ رہے ہیں اور اگر یہاں پہ ہم فل جوائن لکھ دیں گے تو دو نٹ ٹیبل پورے کے پورے پیچ ہوں گے شاید ہمیں outer بھی لکھنا پڑے گا اس کے ساتھ گیا نسے میں دون گیا ہیں ہوں گیا ہوں گیا ہوں گیا ہوں گیا اس کا سنٹیکس ذرا دیکھ لیتے ہیں سنٹیکس کیا ہے اس کا موسیلی یوز بھی نہیں فل آٹر جوائنٹ ٹی بل ٹو ہاں برحال ایسے ہی آ رہے شاید اس میں کوئی ایرر ہے بارال یہ کچھ آ 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 آپ اور دیوز نہیں ہوتا تو میں آپ کو کچھ وقت دیتا ہوں آپ بھی ان جوائن کو ذرا ایک دفعہ ٹرائی کر لیں پھر اس کے بعد ہم آگے بڑا سا پڑھتے ہیں تو آپ سارٹ کیجئے گا ذرا چلیں بارال ہم اس کو سکپ کر دیتے ہیں یہ مرک کیسے ہی کرتا ہے ہمارتاز اگزمپل بھی کچھ ایسے ہی ہے جی آپ دس پندہ منٹ آپ کے پاس آپ کو دیے جاتے ہیں دوبارہ ہم لیکچر کو جی شاید آن کی ورڈ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں جی کیا کوسٹین ہے آپ کا اگر کوئی کوسٹین ہے تو درہ کلیر کی کیجئے گا باکی سٹوڈنٹس ابھی دو چار منٹ میں اس کی پیکٹس کر لیں دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے کیسے ورڈ کریں گے یہ چاروں جوائنٹ تو ایک نظر ان کو دیکھ لیا جائے اگر آپ کو اس کے ریفرنس چاہیے تو ریفرنس کے لیے آپ یہاں پہ جا سکتے ہیں سکول سے اس کو ذرا آپ اچھے سے پڑ سکتے ہیں یہ دیکھے گا یہ ساری کے ساری اگزمپل جن کے پاس ادھر موجود ہیں جوائنز انر جوائن لیٹ جوائن رائٹ جوائن ادھر سے آپ اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا آپ کو کوئی ایشو ہو تو مجھے بتائیے گا یہ چاروں کی اگزمپل بھی ایک ہی لائن میں یہاں پہ موجود ہیں اور اس کو ذرا ٹرائی کیجئے گا لیکن جیسا کہ میں نے بتایا آپ ٹرائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہو اگر آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا تو آپ اس کو ٹرائی کر پائیں گے سلیم باران کوشش کریں اس کو ٹرائی کرنے دیکھ لیں ایک نظر پانچ سات منٹ تو پھر ہم دوبارہ لیکچر کو ریزیوم کرتے ہیں جی آن کی ورڈ اصد ایسے ہے آن کی ورڈ اس لیے یوز کیا جاتا ہے کہ ہم میچ کرنے کے لیے جو پیرامیٹرز ہیں کن بنیاد پہ کس بنیاد پہ دونوں ٹیبل سے ریکارڈ پہ چونے چاہیے وہ بنیاد ہم آن کی ورڈ کے بعد پروائیڈ کرتے ہیں کس بیسیز کے اوپر ہم میچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بیسیز دیتے ہیں فر اگزمپل ابھی ہم نے جو یوز کیا تو اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پروپرٹیز کا ٹیبل ہے دوبارہ ذرا دکھائی دیکھئے گا یہ پروپرٹی کا ٹیبل ہے اور اس میں زوم آؤٹ کرتا ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے یہ پروپرٹی کا ٹیبل ہے پورا کا پورا اور اس میں یہ آئی ڈی ہے یہ پروپرٹی کی آئی ڈی ہے اس طرح یہ پروپرٹی ایمیجز کا ٹیبل ہے اور اس میں بھی پروپرٹی آئی ڈی آ رہی ہے ہر ایمیج یہاں پہ سٹور ہو رہا ہے اور یہاں پہ یہ ایمیج کس پروپرٹی کو بیلونگ کرتا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ ریفرنس کے لیے ہم نے پروپرٹی آئی ڈی بھی دی ہوئی ہے کہ یہ ایمیج بلانگ کرتا ہے پروپرٹی آئی ڈی سکسٹی کو اسی طرح ریفرنس کے لیے جیسے آپ سکول مینجمنٹ سسٹم میں دیکھتے ہیں کہ جب آپ اٹینڈنس لگانے جاتے ہیں تو اٹینڈنس میں صرف آپ کے رول نمبر لکھے ہوتے ہیں جب آپ ایکزیم لکھتے ہیں ایکزیم دینے جاتے ہیں تو ایکزیم میں بھی آپ کی کلاس کے ساتھ آپ کے مارکس اور آپ کے ایکزیم کون کون سے ہیں ان میں جسٹ آپ کے رول نمبر ریفرنس کے طور پر یوز ہو رہے ہوتے ہیں تو صرف ایک ریجسٹریشن کا وہ ہوتا ہے ریجسٹری جس میں آپ کا مکمل بائیو ڈیٹا موجود ہوتا ہے باقی ہر جگہ ریفرنس کے لیے آپ کا رول نمبر دیکھا جا رہا ہوتا ہے اور اگر رول نمبر کسی خاص رول نمبر کو ہم نے اس کے سارے کا سارا ڈیٹا بائیو ڈیٹا دیکھنا چاہتے ہیں اس کا ایڈریس اس کا ہوم فون اور اس کا والے ان ساری ڈیٹیلز کو دیکھنا چاہیں تو رول نمبر اٹھاتے ہیں اور جا کے ریجسٹریشن والے ریجسٹر کے اندر جا کے اس کو ڈیٹا وہاں سے نکال لیتے ہیں اسی طرح ہم نے پروپرٹیز کے ٹیبل میں ساری پروپرٹی کی ڈیٹیل موجود ہے لیکن ایک پروپرٹی کے امیجز ملٹیپل ہو سکتے تھے تو وہ پروپرٹیز کے ٹیبل میں مینیج نہیں ہو پاتے ایک پروپرٹی ہے اس کی تصویریں جو ہیں اس کے فرنٹ سے بیک سے اس کے کمروں کی اوپر والے کوششن کی اس کے سامنے جو گارڈن ہے بیک گارڈن ہے یہ ساری چیزیں گیراج کی یہ ساری تصویریں اس ٹیبل میں مینیج نہیں ہو پاتی تھیں کیونکہ یہاں پہ تو ایک پروپرٹی کے لیے ایک ہی ریکارڈ موجود ہے یہ دیکھیں یہ پروپرٹی آئیڈی ٹو ہے یہ پروپرٹی آئیڈی تری ہے اور اسے سون نیچے چلتے چلے جا رہے ہیں اور اگر ہم سارے ریکارڈ کو یہاں پہ ڈسپلی کریں تو یہ دیکھے گا نیچے پروپرٹی آئیڈیز بہت نیچے تک جا رہی ہیں یہ سکسٹی ون پروپرٹی آئیڈی ہے سکسٹی ون تو یہ ساری پروپرٹیز یہاں پہ موجود ہیں ان کے امیجز ہم نے ایک کلک ٹیبل میں مینج کی ہیں تو جو ایمیج آئے گا اس کے ساتھ یہاں کے پروپرٹی آئی ڈی بھی ساتھ میں لگا دیں گے یہ بیسیکلی ون ٹو مینی ریلیشن مینج ہو رہا ہے یہاں پہ تو ابھی اس پہ میں زیادہ اس لیے فوکس نہیں کیا کہ ابھی ہم چند دن میں پڑھانے والے ہیں تو اب ہم جب دونوں ٹیبل کے درمیان جوائن لگائیں گے تو میچ کس بنیاد پہ کریں گے تو پروپرٹی آئی ڈی بنیاد پہ اس والے ٹیبل سے پروپرٹی آئی ڈی اور دوسرے والے ٹیبل سے ہم یہ آئی ڈی کو میچ کریں گے یہاں سے تو یہ دونوں آپس میں میچ ہوں گی جو دونوں میچ کر رہی ہوں گی وہ ویلیو سچ ہوں گی یہ آن کے بعد لکھیں گے آن کی ورڈ اس لیے یوز ہوتا ہے یہ دیکھئے گا آن کی ورڈ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹیبل ون کا کولم جس کولم کو ٹیبل ٹو کے کولم کے ساتھ میچ کرنا ہے ٹیبل ون میں سے کولم یعنی پروپرٹیز کے کولم میں سے آئی ڈی پروپرٹی ایمیجز کے کولم میں سے پروپرٹی آئی ڈی تو یہ سیم ایسے ہی ہے امید ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا جی بلکل یوز کر سکتے ہیں اینڈ اور اور فر اگزمپل میں کہتا ہوں کہ پروپرٹی آئی ڈی کے اوپر یہ میج تو ہونا چاہیے ساتھ میں اور یہ بھی لگاتا ہوں کہ فر اگزمپل پروپرٹیز جو ہیں وہ لہور کی پروپرٹیز آنی چاہیے ساتھ میں لکھتا ہوں اینڈ پروپرٹی آہ ڈاٹ سیٹی اس اکول ٹو لاہور تو اس طرح جو دونوں پروپرٹیز آپس میں میچ ہوں گی ان کے ایمیجز بھی آپس میں میچ ہوں گے ساتھ میں یہ بھی چیک کیا جائے گا کہ لاہور پروپرٹی لاہور میں اگزسٹ کرتی ہے اسلامباد میں پاکستان میں یا کہیں اور تو جو بھی آپ لکھیں گے اور یا اینڈ دونوں یوز کر سکتے ہیں ابھی میں نے اینڈ کی اگزمپل بتائی آپ کو تو یہ یوز کیا جا سکتا ہے یہ کسی کی کوئی اور کیوری ہو تو وہ کر سکتے ہیں جن لوگوں نے کام آہ دو چار منٹ مزید اس کو دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد آپ لوگ آہ 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 آج اپنا ورک جو آپ نے ابھی تک کیا وہ زیادہ ڈیمنسٹریٹ کر دیجئے گا کرد آپ نے جو آپریشن کیا ساتھ میں ایتھنٹیکیشن میکنیزم آپ نے بنا لیا آپ کا سوفٹر کس کنڈیشن میں پہنچ چکے وہ سارا درہا دکھا دیں تاکہ مجھے بھی آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کیا کچھ سیکھ چکے جس کو یہ کلیر ہو جائے وہ ذرا مجھے میسیج کرتے رہے ہیں ہم نے اس کو دیکھ لیا جوائنز ہمیں سمجھ میں آگئے اور جس نے ابھی تک نہیں اس کو سمجھ پا رہا تو وہ یہاں سے یہ دیکھیں اسکیل جوائنز ہیں یہاں سے جا کے یہ ٹیبلز بھی بیلڈ کریں یہاں سے زیادہ اچھے سے یہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی یہ آرڈرز کا ٹیبل بنایا ہوا ہے اور کسٹمرز کا ٹیبل بنایا ہوا ہے آرڈر اور کسٹمرز کے ٹیبل میں یہ زیادہ اچھے سے بات کلیر ہوگی تو آپ بھی کسٹمر کا ٹیبل آپ کے پاس ہوگا نہیں ہوگا تو آپ بنا لیں اس کو ساتھ میں آرڈرز کا ٹیبل بنا لیں اسی طرح اس کی پریکٹس بھی ہو جائے گی آپ کی آرڈر کے پاس چوہی کو گرہت آرڈر آخ jakوی کو گریہ موسیقی 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 جی ای آر ڈائیگرام دیکھی جا سکتی ہے اگر کسی ٹیبل میں بنی ہوئی ہو تو اگر ڈیٹا بیس میں ای آر ڈائیگرام بنائی گئی ہو تو پھر اس کو ویو کیا جا سکتا ہے اب یہاں سے جائیں یہ ڈیزائنر آپ کو نظر آ رہا ہے میرے سکرین آپ کو دکھ رہی ہوگی تو یہاں پہ ڈیزائنر میں جائیں اور یہاں سے آپ کو یہ ساری ڈائیگرام آپ کو نظر آئے گی یہاں سے ٹیبلز کے درمیان آپ ریلیشن بیلڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اس ڈیٹا بیس میں کوئی ریلیشن بیلڈ نہیں کیا گیا ایسے ہی اس کو یوز کر لیا گیا ہے تو اس لئے یہاں پہ کچھ دکھ نہیں رہی آپ کو یہاں ڈائیگرام البتہ اس میں دیکھی جا سکتی ہے اس کو بنایا بھی جا سکتا ہے پھر دیکھیں یہ ساری کے ساری چیزیں موجود ہیں جن کی بنیاد پہ ہمیں یہ ڈائیگرام بنا سکتے ہیں فوراں کی اگر سیٹ کریں گے آلٹر کی کمان لگا کے تو وہ یہاں پہ آپ کے لئے ویسیبل بھی ہوگی آلٹر کی کمان لگا کے لئے ویسیبل بھی ہوگی موسیقی 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 جی آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں جو کام اب تک آپ نے کیا اس میں سے کچھ کوئی بات آپ کو کلیر نہ ہو بات سمجھ میں نہ آئی ہو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں کوئی آپ کے کوڈ میں ایرر ہو تو ایرر بھی آپ ریزول کروا سکتے ہیں یہ ٹائم ہے کیوے سیشن ہے میرے ذہن میں تھا کہ ہم کچھ اور بھی پڑھیں گے لیکن پھر میں نے سوچا کہ ابھی ہم اس کو رہنے دیتے ہیں انشاءاللہ کل اس کو مزید پڑھیں گے تاکہ اگر کسی نے کچھ کام نہیں کیا ابھی تک آپ کو تھوڑا سا ٹائم مزید مل جائے آپ اپنا کرڈ اوپریشن پر فارم کر سکیں ساتھ میں آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ آپ کو آرڈرز مل جائیں میں نے جیسے کل بھی رپیٹ کیا کہ آپ لوگ روزانہ ایک گھنٹہ فائیور کو ایک دو گھنٹے فائیور کو ایک دو گھنٹے اپور کو دیں یہاں سے آپ کو آرڈرز ملیں گے اور اب آرڈرز ملنا بہت ضروری ہے اب آرڈرز ملیں گے تو آپ مزید کچھ اچھا لہن کر پائیں گے آل موسٹ آپ کو ساپٹیر بنانا آ چکا ہے جو چیزیں اس میں سے میسنگ تھیں وہ میں نے کل بتا دی تھی آپ کو اور مزید بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں فلی فنکشنل ساپٹیر بنانا آ گیا اب آپ کو جسٹ بنانے کی دیر ہے اب آپ بنائیں گے تو مزید کام ہوگا تو بنانے کے لیے دو ترتیبیں میں نے بتائی ہیں ایک ترتیب تو یہ ہے کہ آپ بنانا شروع کر دیں میں نے اس کے لیے آپ کو وہ بھی بتایا تھا سارا کا سارا اس ساپٹیر کے لیے جو بھی چیزیں ریکوائیڈ تھیں وہ ساری ڈیٹا بیس کا ڈیزائن بھی بتا چکا ہوں ٹیبلز بھی بتا چکا ہوں سب چیزیں بتا چکا ہوں اب آپ بنائیں اور کام شروع کریں لیکن میں نے کہا تھا کہ یہ موٹیز ذرا اتنا سٹراؤنگ نہیں ہوتا لرننگ کا موٹیز اتنا سٹراؤنگ ہوتا نہیں ہر کوئی صرف لرننگ کے لیے ایک کل فلیڈ ساپٹیر نہیں بنا سکتا کیوں نہیں بنا سکتا کیونکہ زیادہ انٹرسٹ ڈیویلپ نہیں ہو پاتا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ لوگ آرڈرز لے کے ہیں اگر آپ آرڈر لے آتے ہیں تو آرڈر میں ہوتا ہی ہوئے کہ آپ کو پیسے بھی مل رہے ہوتے ہیں موٹیز بہت سٹراؤنگ ہوتا ہے آپ کی مجبوری بن جاتا ہے کام کرنا اس لیے پھر لوگ کام کر لیتے ہیں اور اس سے پھر آدمی سیکھ بھی جاتا ہے تو آپ مزید آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو لانا ہوگا ایک آرڈر تو اس لیے حمد کر کے آپ شروع ہو جائیں ہمارا پی ایچ پی کا پارٹ آلموسٹ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے اس کے بعد ہم ہم پی ایچ پی بھی پڑھیں گے لیکن اب ورڈ پریس کو پڑھیں گے تو اب ہم کچھ دنوں میں ممکن ہے نیکس ویک اینڈ میں ہم ورڈ پریس سٹارٹ کر دیں کچھ پی ایچ پی کی چیزیں بس رینڈم لی رہتی ہیں کچھ خاص نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہم ان پر تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے لیکن آلموسٹ چیزیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں اب ہم نے کرر بنا لی آپ ساپویئر بنانا آپ کو آ گیا باقی کام آپ خود کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ میں مجھ سے پوچھتے رہیں جی پروڈکٹ ایڈ نہیں ہو رہی لائک اسٹیبلش لنک اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو آپ مجھے فروا دکھائیں سکرین شیئر کریں لنک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے انیوٹیشن لنک آپ اپنی سکرین شیئر کریں مجھے جوائن کریں جیسے حسد نے مجھے جوائن کیا تھا آپ بھی کر سکتی ہیں میں دوبارہ آپ کے ساتھ یہ لنک شیئر کر رہا ہوں تو اس لائی ویڈیو کو اس لنک کے ذریعے سے مجھے جوائن کریں اپنی سکرین شیئر کریں اور مجھے دکھائیں اس سے مجھے اندازہ ہوگا کہ میں آپ کی سکرین کو دیکھ پاؤں گا اور ایرر کو دیکھ پاؤں گا اور پھر اس کو ریزولپ کر دوں گا کچھ بھی مشکل نہیں ہے آپ کو جو بھی ایرر آ رہا ہے اس لنک کو شیئر کر کے مجھے جوائن کر لیں تو امید ہے ایک آدمی منٹ میں آپ کا ایشو ڈزولپ ہو جائے تھا ابھی آپ کے سامنے اس نے تھوڑی در کر لے لیکچر کے سٹارٹ میں اپنا شیئر کیا تھا اور ان کا ایشو جی آپ کو سکرین کروں گا اور ایرر کو دیکھ پاؤں گا اور جی ایسر جی ایسر پر یہ نا یہ کوڈ تو رن ہو رہا ہے لیکن نا یہ اگر کوئی سکرین شیئر کریں گے تو دکھے گی پروہ جیسے یہ سکرین یہ شیئر کر رہے ہیں آپ بھی اس طرح کر سکتی ہیں آپ کے ایشو ڈزولپ ہو جائیں گے لیکن ضروری ہے کہ آپ سکرین شیئر کریں جی آپ کی سکرین میرے پاس آ چکی ہے جی اب دکھائیں کیا ایرر آ رہا ہے جی ایسر یہ ہے جی پر اگر میں فرض کریں گے لوگ اوٹ ہو رہا ہوں ابھی میں لوگ ان میں نے کیا ابھی تو اگر میں اس کو ری فرش کروں ایک دفعہ کریں یہ دیکھنا اگر میں اس کو ایر نیو پرو یہ نیو پروڈکٹ میں نے ابھی ایرن نہیں کی ابھی جس کلک کیا تو نیو پروڈکٹ ایڈ ہو رہی ہے کہاں بھی کلک کیا آپ نے افسر یہ میں ایک نیو پروڈکٹ میں بنائی ہے یہ بنائی ابھی اچھا یہ اوپر نیو پروڈکٹ پر ایڈ کرتے ہیں تو وہ ایڈ ہوتی جا رہی ہے جی اپنے ڈیو اور کے اگر لیکن وہ نا اس پیج پر نہیں جا رہا یا کہ جب پروڈکٹ جہاں پر میں نے ایڈ کرنی ہے اس پیج پر نہیں جا رہا جو پیج وہاں پہ جا رہا ہے نا آپ نے لے کے ایڈ پروڈکٹ پہ کونہ لے رہا ہے یہ لگا ہے میں نے پروڈکٹ کا انسٹ پروڈکٹ کو در اپن کریں اس پیج کو اپن کریں اس پیج کو اپن کر رہا نہیں اس فائل کو اپن کریں کوڈ فائل کو اپن کریں وہاں پہ آپ نے ایک ایمٹی لنک دیا ہوگا جو اسی در ڈیٹا بیس میں انٹر ہو رہا ہوگا انٹری کر رہا دیکھیں اب یہاں بھی آپ نے کیا کیا ہے آپ کے بعد پوسٹ سے ڈیٹا آ رہا ہے یہاں پہ ایسے ہی ہے تو اب یہاں پہ ایک چیک لگائیں اگر پوسٹ نہیں کرتی اگر یہ دیکھیں اب یہ ڈیٹا تو یہاں پہ آپ نے اس پیج کا لنک کیوں لگایا آپ کا فارم کہاں پہ ہے پوڈک کرنے والا فارم کدھر ہے آپ کو لنک اس پیج کا دینا چاہیے تھا جس میں آپ نے فارم بنایا ہو رہا ہے وہ میں نے بنایا یہ بلکم ہالے پیج پر کہاں پہ ہے ویلکم ہالا پیج دکھائیں ایڈ پوڈک اس کا لنک دیں نا پھر ایڈ پوڈک پہ ویلکم ڈاوٹ ڈی ایچ پی کا لنک دیں انسورٹ کا لنک نام ہے اس کو ایڈ پوڈک کا لنک جہاں پہ لگایا ہو آپ نے نیو بار میں وہاں پہ اس لنک دیں پیج کو ریفریش کر کے ایڈ پوڈک کو ہٹ کریں آپ پیج کو ریفریش کریں کفاں ٹھیک ہے صاحب وہ ہو رہا ہے لیکن نا اسی جگہ پر یہ سیم ہے ٹھیک ہے صاحب صحیح ہوگیا جی 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 یہ ایک دفعہ اس کی ایک دفعہ یہ ٹیبل میں نے بنائے ہیں ابھی نا یہ چیک کریں کہ اس میں کوئی ہوت چیز یاد ہو سکتی ہے تو ادھر سے مجھے اندازہ نہیں ہوگا آپ درا ٹیبل کو ون بائی ون اوپن کریں یہ پورجیکٹ کا ٹیبل ہے پورجیکٹ یہ یہ یوزر ہے پہلے اس جگہ پر جان کے کسٹمر کی آئی ڈیا ہے اس کا نیم آئی کا سین نیسی جیڈو بات کو ڈریس ای میل پاس فرور گیا رہے گا نا یہ کون سا ٹیبل ہے یوزر کا ٹیبل جی جی یہ یوزر کا ہے تو یوزر کے ساتھ آپ نے کسٹمر آئی ڈی کیوں دی ہوئی ہے یہ مالی ساتھ ہاں جی اور اس کو یہ ادھر میں کیا پھر کروں کہ آئی ڈی آئی ڈی کیلئی کر دوں پھر دیتا یہاں پہ آئی ڈی ہونی چاہی نہیں یہ یوزر کا ٹیبل ہے تو یوزر آئی ڈی ہوگی بیسکلی یا تو آپ اس کو یوزر آئی ڈی لکھیں یا صرف آئی ڈی لکھیں دونوں میں سے ایک چیز میں اور آپ نے اس کو پرائمری کی رکھا ہوا ہے پرائمری کی سیڈ نہیں کیا پرائمری کی ہے ساتھ کو چلی ٹھیک ہے صحیح ہے تو صحیح ہے یہ بھی کی یہ میں نے ای میل بھی رکھی ہے یہ دونوں پھر رکھی ایک ہے ایک میں نے یہ بنائی ہے پروڈٹ کی ٹائپ پروڈٹ کا کوڈ آئے گا پروڈٹ پروڈٹ کی آئی ڈی آئے گی وہ آئی ڈی آئے گی جہاں سے اس ٹیبل سے پروڈٹ کے ٹیبل سے صحیح اس کی ڈسکریپشن یعنی کہ لگ ہوگی یہ چیز یہ پروڈٹ ٹائپ کیا چیز ہے یہ ٹیبل آپ نے کیوں بنایا ہے اس کا کوڈ یعنی کہ کوئی بھی کوڈ رکھنے کے لیے یہ کون سا کوڈ زیادہ کوڈ جیسے کہ ایک پورٹر کا ایک ہی کوڈ ہوگا ایک ہی ڈسکرپشن ہوگی تو اس کو پورٹر کے ٹیبل میں ایڈ کریں یہ احسن نہیں ہوگا کہ یعنی کہ جو جب یوگر یعنی کہ وہ کرے گا پروڈٹ کو یعنی کہ کرے گا سرچ پروڈٹ کوڈ سے تو اس کو ڈسکرپشن اور یعنی کہ وہ چیز نظر آئے صرف نہیں نہیں وہ ادھر سے بھی آپ دکھا سکتے ہیں وہ زیادہ اپٹیمائز طریقہ یہی ہے کہ جو چیزیں ایک ٹیبل میں مینج ہو سکتی ہیں ان کو ایک ٹیبل میں رکھیں ملٹیپل ٹیبل اس کے نہ بنائیں جو سیکنڈ ٹیبل بنایا جاتا ہے کسی پورڈک کے لیے کسی چیز کے لیے تو اس کی کوئی نا کوئی ریزن ہوتی ہے ایک ہی ٹیبل میں اس کو بنائیں کیا مزائکہ ہے سردس کوئی وجہ نہیں ہے اس کو الگ رکھنے پورڈکٹ آئی ڈی بھی پورڈکٹ کا کوڈ بھی یہی پہ آئے گا اس کی ڈسکرپشن بھی یہی پہ آئے گی چلیں ٹھیک ہو گئی ہے میں اس کو مجھ کر دیتا ہوں گی تو یہ آرڈر آئی ڈی کسٹمر آئی ڈی آ جائے گی ڈیٹ آف آرڈر آ جائے گا اور آرڈر کی ڈیٹیل آرڈر کی ڈیٹیل میں کیا لکھیں گے آپ سرد آرڈر کی ڈیٹیل کچھ بھی ہو سکتی اس کو میں نے ویسے نن بھی رکھا ہے ان کے یہ نل بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی نہ لکھیں تو کوئی چلیں کوئی یہاں پہ یوں آپ لکھ سکتے ہیں آرڈر یعنی کوئی سی آرڈر سے متعلق کسی نے کوئی نورس لکھیں کہ اس آرڈر میں کیا تھا یا کیا ایسیو تھا کچھ نورس یہاں پہ لکھے جا سکتے ہیں جی جا جی جا جی جا جی جا جی جا ہوتا ہے وہ یعنی کے آرڈر آرڈر سائن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ نیسیج بھی کچھ لکھتے ہیں آہ تو ٹھیک ہے وہ یہاں پہ آ سکتا ہے دلکل صحیح ہے تو اب اس آرڈر میں کتنی پرڈکس آئی ہیں آہ آرڈر کی ٹوٹل پرائس کیا ہے یہ تو آپ کو لکھنا چاہیے تھا نہیں یہاں پہ آرڈر کی ٹوٹل پرائس کی ہوتی ہے نیک آرڈر آئی ڈی یہاں پر ایک اگر میں اس چکر پر آڈ کر دوں پروڈکٹ آئی ڈی تو اس سے جائے پروڈکٹ آئی ڈی سے یعنی کی وہ فیچ ہو کر آجے گا کہ کون کونسی کونسی آئی ڈی ہے اور یہاں نا نا یہ غلط ہوگا نہیں ہے ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا سر پروڈکٹ آئی ڈی کہاں سے آپ پہچ کر رہے ہیں سر پروڈکٹ کے ٹیبل سے اوڈر آرے پیج میں اوڈر والے ٹیبل میں پروڈکٹ آئی ڈی ہے جو میں پہچ کروں گا ہی نہیں ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا بلکل نہیں ہوگا یا یہ ٹیبل کونسی ہے ڈ ایس ٹی یو یہ کیا ہے سر یہ بھلا سر پروڈکٹ آئی ڈی ہے یہ پروڈکٹ پروڈکٹ والے ٹیبل یہ آرڈر والا ٹیبل نا ذرا مزید اچھے سے منیج کرنے کی ضرورت ہے یہ والا ٹیبل جی آرڈر والا ٹیبل ذرا اچھے سے منیج کرنے کی ضرورت ہے ایسا یہ ٹھیک نہیں ہے ابھی کہتے ہیں تو میں اسے سارا بتا دیتا ہوں اور اگر کہتے ہیں تو آپ آج کا دن لے لیں خل میں ذرا آرڈر دیکھیں آپ سینیریو سمجھنے ہیں پھر آرڈر آپ خود بھی لگائیے گا میں سینیریو بول دوں جی سر میں ہوتا یوں گا میں نے یہ پہلے بھی بتایا تھا ہوتا یوں ہے کہ فر اگزمپل آپ لوگ گورمے بیکرز پہ گئے آپ نے گورمے بیکر سے آپ نے ایک بوتل پرچیز کی ایک چھوٹا سا فیزا لیا اور آپ نے کچھ لیز لیں اور اسی طرح دو تین آئیٹمز اور لیں اور آپ یہ ساری ڈوروٹی اور انڈے بھی آپ نے لیا اور لے کے آپ کاؤنٹر پہ آگئے آپ کا بل فر ایزمپل فائف ہنڈرڈ روپیز بن گیا یہ ساری چیزیں آپ نے فائف ہنڈرڈ روپیز میں پرچیز کر لیں تو اب یہ ساری چیزیں اس آدمی نے ٹیبل میں ڈالنی ہے یا آپ نے ٹیبل میں ڈالنی ہے کسٹمر کی ڈیٹیلز کسٹمر کون آیا تھا اس نے کیا کیا چیزیں خرید دی تھی ٹوٹل کتنی چیزیں خرید دی گئیں اور وہ کون کون سی چیزیں تھی ہر چیز کی پرائز کیا تھی اور ٹوٹل کتنے پیسے اس نے پی یہ ساری چیزیں آپ مینیج ہونی ہیں یہ کیسے مینیج ہونگی آرڈر کے ڈیبل میں تو یہ ساری چیزیں نہیں پتا چل دیں فر ایزمپل آپ ایک آرڈر لکھیں یہاں پہ آرڈر آئی ڈی ون ہو جائے گی اس کی کسٹمر آئی ڈی آپ ٹو لکھ دیں گے تو کسٹمر آئی ڈی ٹو سے پتا چل جائے گا جی وہ اسد صاحب ہیں یا فلاں اے بی سی صاحب ہیں آرڈر ڈیٹ سے یہ پتا کسٹمر آئی ڈیٹم کی کیا تھی یہ نہیں بتا چلے گا نا یہ مینیج کریں اور یہ ایک ڈیلی انڈوینٹری کا یہ کچھ ہے ایڈ کرنا ہو تو یہ کس لیے بنایا آپ نے ایک ڈیلی بیس جہاں وہ چاہتا ہے کہ ان کے بیس کے لیے ہوئے ہی کیا سن جس میں آیا کہ مجھے سمجھ نہیں ہے یہ گوبارہ بہتہ ہے کہ ایک کہ صاحب آئی کہ وہ چاہتا ہے رپورٹ بھی ان کے ایٹ مرانت کا جاتا ہے حصل ہیں پر ایک بہتڑائی آئی بھادیاں پورا جنیٹ کے مرانت کیا جاتا ہے چلے 걸�رانت کیا جنیٹ کرنا چاہتا ہے rein wicked 해야 brilliant کیا جو rugiler جتا ہے پورڈ کے اندر کیا ہوگا اس کی بینک Blue سر وہ ہوگی نا یعنی کے اس کا کتنا یعنی کے پیسے لگے ہیں اور کتنا اس کو یعنی کے بجٹ ہوئی ہے اور کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے مطلب آج دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج سیلز کتنی ہوئی ہیں جی جی ٹوٹل کیش کتنا ہوا ڈسکاؤنٹس کتنی دیں یہ ساری چیزیں نا جی سر اس کے لیے ٹیبل بنانے کی ضرورت نہیں ہے جو پہلے سے بنے ہوئے ٹیبلز ہیں نا انہی سے یہ مینج ہوگا آرڈرز کے ٹیبل سے یہ مینج ہوگا آرڈرز ڈیٹیل کا ایک ٹیبل ہوگا اس سے مینج ہوگا اور پرچیزز کے ٹیبل سے ایک چیز مینج ہوگی جو سپلائر سے خرید دے گا یہ چیزیں تب پتہ چلیں گے کہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ چیز ہم نے کتنے کی خریدی اور کتنے کی بیچی ابھی آپ نے خریدنے کا مینج ریکار تو مینج نہیں کیا نا جی جی تو خریدنے والے پرچیز کا ٹیبل بھی ایک بنائیں گے اور اس میں ساری پرچیزز معلوم ہوں گی کہ آپ نے کتنے کی خریدی کیکس آج پچاس آئے تو پچاس ہر کیک کتنے کا تھا پیزے آج کتنے کے ہم نے خریدے اور پھر آرڈرز کی ٹیبل سے ہمیں پتہ چلے گا کتنے بکے اور کتنے کے بکے تو اس حساب سے پھر یہ رپورٹ بنے گی ابھی آپ کے ٹیبل کمپلیٹ نہیں ہے جو رپورٹ بنتی ہیں رپورٹ کے لیے الگ سے ٹیبل نہیں ہوتا رپورٹ جو ہوتی ہے وہ سمجھ رپورٹ ہوتی ہے پروسیسیں جس پروسیسیں ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتی اس کے لیے الگ سے ٹیبل بھوسٹ ہی نہیں ہوتا یہ جانے کے وہ دو ڈیٹ دے گا یعنی کے کوئی بھی اس کے اندر بیٹوین کی یعنی کے ہمیں کیوری لگائیں گے ایسی ہے نا وہ بتائے گا کہ آج سے آج کی ڈیٹ میں کتنی سیلز ہوئی ہیں وہ آج کی ڈیٹ کے ساری سیلز نکالے گا پھر اس ڈیٹ کی وہ جو پوڈکٹس ہوں گی جو سیل ہوئی ہیں پرچیزز کے ٹیبل سے ان کی پرچیز نکالے گا کہ یہ کتنے کی پر آئٹم یا پوڈکٹ کے ٹیبل میں یہ پڑا ہوگا کہ یہ آئیڈل آئٹم کتنے کی خریدی گئی ہے کتنے کی بیچنی ہے مینیم پرائز کیا ہے اس کی میکس پرائز کیا ہے تو یہ ساری چیزیں وہاں سے پتا چل جائیں گے آپ کو یا کہیں سے بھی چلیں ٹھیک جی فروا آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں اگر آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں تو ابھی اپنی سکرین شیئر کریں اور لائیو آئیں موسیقا 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 فروا میں آپ کو سن پا رہا ہوں اب اپنی سکرین شیئر کریں اور اپنے ایشو بتائیں موسیقا یہ سکرین کنیاں سے شیئر کرنی ہے یہ نیچے دیکھیں گے سب سے باٹم میں مائک ایک شیئر کا اوقشن نظر آ رہا ہوگا اپنی کمپیوٹر میں سب سے نیچے میڈل میں نظر آ گیا جی جی سکرین شیئر کریں جی آپ کی سکرین مجھے دیکھ رہی ہے یہ آپ نے سکرین شیئریں کھر بند کر دی جب آپ سکرین شیئر کریں گے تو آپ کے پاس ایک پاپ اپ آئے گا جس میں ایک پہلا ٹیپ آئے گا انٹائر سکرین آپ انٹائر سکرین مالے پیج کو کلک کرنا ہے اس میں جو سکرین ونڈو نظر آ رہی ہے اس کو کلک کیجئے گا آپ کی سکرین آپ ایک دفعہ شیئر کر کے اس کو چھوڑ دیں دوبارہ سے آپ انشیئر کرتی ہیں تو سکرین سٹاپ شیئرنگ پیج چلے جاتی ہے چلے جاتی ہے آپ کی سکرین دیکھ رہی ہے مجھے سر جی، اس میں میں نے پروڈکٹ ایٹ کیا ہے تو یہ ایرر یہ والا آجاب ہے جی بلکل آپ اس پیج کو اپن کیجئے گا پروڈکٹ دار پی ایچ پی کو پروڈکڈوٹ دار پی ایچ پی مجھے آپ کا product.php دکھنی رہا سر یہ اپن کیا ہوئے میں نے نہیں آپ نے screen share صحیح نہیں کی میں نے کہا دوبارہ screen share کریں کہ جب آپ share کے button پہ hit کریں گی تو آپ کو ایک انٹائر screen والا pop-up open ہوگا تو pop-up میں انٹائر screen والا option نظر آئے گا انٹائر screen میں درمیان میں window ہوگی اس پہ click کر کے پھر share کریں اگر آپ application window میں جائیں گی یا کسی اور میں جائیں گی تو پھر وہ ساری دیکھیں گی نہیں پھر ابھی آپ کا browser میرے ساتھ share ہے اور کچھ نہیں ہے stop sharing کریں دوبارہ اس کو share کریں میرے ساتھ شیئر کے button پہ click کیا آپ کو کیا دیکھ رہا ہے بتاتے جائیں گے آپ کو screen جی انٹائر screen اور application screen یہ نظر آ رہا ہے کہیں پہ آپ کو choses بس انٹائر screen والے پیج کو اپن چلیں آپ کے باپ کا code دیکھ رہا ہے مجھے آپ ذرا نیچے آئے گا سب سے اوپر کیا ہے سب سے اوپر آپ نے پرنٹ آر لکھا ہوگا چڑھیں اب نیچے آئیے گا آجیں یہاں بھی آپ نے ایکو اسکیل کریں یہاں بھی ایک ووڈ لکھا ہوگا ان کومنٹ کریں اس کو چلیں سیپ کریں اور دوبارہ سے جا کے براؤسر اوپن کریں مجھے آپ کا براؤسر نہیں دکھ رہا آپ نے ابھی انٹائر سکرین شیئر نہیں کی اس لیے آپ کو ہر دفعہ شیئر کرنا پڑے گا انسٹرکشنز کو فالو کریں سر جی وہ پھر وہی ایرر آ رہا ہے مجھے دکھائیں کی تو پتہ چلے گا وہی ایرر آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے آپ کے پاس یہ ایسکیل دکھ رہی ہے براؤسر مجھے آپ کا دکھ نہیں رہا آپ انٹائر سکرین کیوں نہیں شیئر کر رہی تاکہ آپ جلدی سے اس معاملے کو حل کر سکیں جی چلیں اب دکھائیے کہ ایرر کہاں پہ آ رہا ہو there is an error connection established اب دیکھیں آپ نے جو فائل شیئر کی ہوئی ہے وہ فائل اور ہے اور جو فائل کوڈ آپ نے کھولی وہ فائل کہیں اور پہ آیا ہے دھرا کوڈ کھولیے گا کوڈ کھولیے گا جی سیار کھولیے گا جی رائٹ کلک کیجے گا اس پہ یہ product of one page ہے product one dot php ایسے ہی ہے سر یہ product کا page ہے تو آپ دیکھیں ایڈٹ کسی اور کو کروا رہی ہیں اور چلیں اب اس کو uncomment کریں جہاں پہ اس کو یہ line number 16 کو uncomment کریں line number 16 کو جی connection dot php میں جا کے connection established کو ویلے code کو uncomment کر دیں وہاں پہ ایک message دکھ رہا ہے سر یہ product add کریں add کریں وہاں سے browser سے جا کے یہ دیکھیں اس کو ذرا copy کریں insert into سے لے کے آخر تک جی نہیں یہ there is an an error اس کو نہ کریں there is an error اس کو چھوڑ دیں اس کو select نہ کریں یہ در تک یہ copy کریں یہاں سے جی database php my admin میں جائیں php my admin میں جائیں اس سے پچھلا ڈائب ہے ڈائب ہے یہ بھی کر رہی ڈائب ہے ڈائب ہے ڈائب ہے search پہ جانا ہے سر نہیں SQL میں رہنا ہے search پہ نہیں جانا SQL wallet میں رہیے گا وہاں پہ درمیان لے جی جی جہاں پہ insert میں کیوں آگئی ہیں search میں SQL میں رہیے گا ڈائب ہے m m ڈی 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 ہے ایک منٹ دیکھتے ہیں ایرر کیا ہے ان ناؤن کولم کرییٹیڈ انڈرسکور بائے یہ کرییٹیڈ انڈرسکور بائے کولم نہیں اگزیسٹ کرتا سٹرکچر اوپن کیجئے گا سٹرکچر کو اوپن کیجئے گا یہ سٹرکچر والا جو اس کے آل سے پہلے سٹرکچر جہاں پہ لکھا ہوا ہے ایک منٹ ادھر ہی رہیں ادھر ہی رہیں چلے کار یہ بھی آگیا یہاں پہ دیکھیں آپ نے مستفر کریں مہت زیادہ گڑ بڑ کی ہے یہ پوڑک پہ ڈیبل میں یہ کسٹمر کا ڈیبل آپ نے اوپن کیا ہوئی چلیں یہاں پہ دیکھیں دو تین غلطیاں اس پوڑکٹ کے ڈیبل میں یہاں میں دیکھیں سولڈ انڈرسکور پوڑکٹ ہونا چاہیے آپ نے سپیس دی ہوئی ہے چلیں مارہلا پوڑکٹ کا ڈیبل اوپن کیجئے گا اوکے سرمی پروڈکٹ کا ٹیبل اپنا جی سٹرکچر اپن گیجیے گا یہاں پہ بھی آپ نے سیم غلطی ہوئی کی ہوئی ہے کریٹیڈ انڈرسکور بائی ہونا چاہیے اپ ڈیٹیڈ انڈرسکور بائی ہونا چاہیے یہاں پہ آپ نے سپیس لکھا ہوا ہے اس کو کولم کو ایڈٹ کریں دیکھیں یہاں پہ بائی دو تین جگہ ایٹ اور بائی آپ نے اس میں سپیس آ رہی ہیں یہاں پہ سپیس کو ختم کر کے انڈرسکور لکھیں اس کو یہاں سے چینج کریں یا آخر میں چینج آ رہا ہے اس کے اگر ڈروپ سے پہلے چینج لکھا ہوا رہا ہے یہاں سے اس کو چینج کریں چینج لکھیں چینج کو کلک کریں تو یہ چینج اپ ڈیٹ کر پائیں گی اس کو سٹرکچر کو اپ ڈیٹ آپ کی سکرین اپ ڈیٹ نہیں اور اس کے مجھے اندازہ نہیں ہو رہا کہ آپ آپ نے چینج کر لیا تو مجھے بتائیے گا کہ چینج ہو گیا موسیقی 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 سکرین شیئر کیجئے گا اب آپ پہلے اس کو ایک دفعہ رن کریں اب وہ صحیح رن ہو جائے گا اگر کوئی ارر آتا تو پھر مجھے دکھائیں 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 اپنے کوڈ کی بھی برحال اس طریقے سے ذرا مشکل ہو جاتا بہت زیادہ ایرر کو ریزولو کرنا لیکن برحال اس طریقے سے بھی کچھ نہ کچھ میں انسر کروں گا آپ کو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی جو ٹاسک بتائے گئے ان کو کمپلیٹ کیجئے گا السلام علیکم